جیل اور گھر میں فرق یہ ہے کہ وہ گھر جہاں بندے کی مرضی نہ چلے وہ جیل ہے شادی کے بعد دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک خاتون نے ہونے والے خاون سے کہا شادی کے بعد میں آپ کے دکھ بانٹا کروں گی اس نے کہا مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں تو وہ بولی میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں شاید اسی لیے ہر سیاستدان یہی کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو آپ کے دکھ بانٹوں گا گدے اور انسان میں یہ فرق ہے کہ گدہ سگرٹ نہیں پیتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اور عورت کی وہ جو آپ محسوس کرتے ہیں لکچرار کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کی نین میں بولتا ہے کہتے ہیں پہلے آدمی سگرٹ کو پیتا ہے پھر سگرٹ سگرٹ کو پیتا ہے اور آخر میں سگرٹ آدمی کو پیتا ہے لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اتنے لوگ سگرٹ سے نہیں مرتے جتنے سگرٹ پر مرتے ہیں اہم آدمی اس وقت آتا ہے جب سب آ چکے ہوتے ہیں اور اس کی عمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دیر سے آنا دراصل عام سے خاص ہونے کا عمل ہے عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کے بغیر عورت مل جائے نئی نسل کو سگرٹ سے بیزار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سگرٹ پینا نساب میں شامل کر دیا جائے تہم جو شادی شدہ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سگرٹ کی ڈبی میں بیوی کی تصویر رکھا کریں مرد اور عورت کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے عورت مرد سے سونا مانگتی ہے اور مرد بھی بدلے میں سونا ہی چاہتا ہے انسانی عمر کی صرف تین ہی صورتیں ہیں جو آنی جوانی اور جو آئی تمام مرد آزاد اور با اختیار پیدا ہوتے ہیں مگر ان میں سے کچھ شادی کر لیتے ہیں زہانت عورت کی وہ خوبی ہے جس کا نہ ہونا بھی خوبی سے کم نہیں ہمارے ہاتھ جتنے بھی اچھے عاشق ملتے ہیں وہ یا تو کتابوں میں ہے یا کبرستانوں میں اگر کوئی اداکارہ کو لباس کے بغیر دیکھ کر خوش نہ ہو تو یقین کر لے وہ جیب کا طرح ہے کسی عورت کا پتہ کرنا ہو کہ وہ کیسی ہے تو پتہ کرے کہ وہ کن باتوں پر ہنستی ہے مرد کا پتہ کرنا ہو تو ان چیزوں کی لسٹ بنائے جن سے وہ پریشان ہوتا ہے عورت اچھی حکمران ہوتی ہے کیونکہ اس کا حکومت کرنے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو جس نے کسی پر حکومت نہ کی ہو اش بارد ہے جس نے کسی جمی کسی لتا شربانی ہے ویگر بنائے جس نے کسی جمی کسی جمی کسی ہے جس سوی لوید